بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آئی ہوپ سو آپ کو میرے پری بیئیس ویڈیو بھی اچھا لگا ہوگا جو کہ دی رائزنگ آف دی مون پلے کے ریلیٹیب تھا اس کی سمری تھی جو کہ لیڈی اگسترہ گریاغری نے لکھا تھا نائنٹین زیرو فور میں یہ پلے دی رائزنگ آف دی مون جس کی ہم نے پری بیئیس ویڈیو میں سمری ڈسکس کی تھی آج ہم اسی پلے کے شارٹ کسٹن ڈسکس کریں گے جو پیپر پوائنٹ آف یو سے امپورٹ ہیں یا پیپر میں جو مست آتے ہیں وہ ہیں آج ون بائی ون وہی شارٹ کسٹن ڈسکس کریں گے اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہو ان شارٹ کسٹن کے ریلیٹیب تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا پری بیئیس ویڈیو جو سمری کے ریلیٹیب آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہوتا آپ کو بھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے انشاءاللہ انشاءاللہ تو سب سے پہلا جو شارٹ کسٹن اس پلے میں سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو بیلٹ سنگر تھا پلے میں اس کا نام کیا تھا what is the name of the بیلٹ سنگر in the play rising of the moon تو اس نے اپنا نام انٹروڈیوز کروایا تھا پلے میں جیمی والش جیمی والش اس نے اپنا نام انٹروڈیوز کروایا تھا جب سرجنڈ نے اسے پوچھا تھا کہ تم کون ہو یہاں پر کیا کر رہے ہو تو اس نے اپنا نام انٹروڈیوز کروایا تھا جیمی واج تو اگر یہ شارٹ کوئیسن پیپر میں آ جائے تو آپ نے اس کا انسر لکھنا ہے جیمی واج سیکنڈ اس میں اسے کوئیسن پوچھا جاتا ہے کہ جو ایک سٹرینج پرسن کو پکڑے گا ایک کومن مین یا پھر کوئی پلیس مین تو اس کو ریوارڈ منی کتنی ملے گی یہ کوئیسن پیپر میں مست آتا ہے کہ ریوارڈ منی کتنی تھی تو وہ ون ہنڈر پاؤنڈز تھی اگر کوئی کومن مین اسے ڈھونڈے گا سٹرینج پرسن کو تو وہ ون ہنڈر پاؤنڈز اسے ہی نام دیا جائے گا اور اگر کوئی پولیس مین اسے ڈھونڈے گا تو اسے ون ہنڈر پاؤنڈز کے ساتھ اس کی پرموشن بھی ہو جائے گی اس کے بعد اس میں شارٹ کوئیسن یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو کریکٹرسٹکس تھے جو سٹرینج پرسن تھا اس کے کریکٹرسٹکس کیا تھے what are the characteristics of the ballad singer یا what are the characteristics of the strange person اس کے کریکٹرسٹکس تھے dark hairs, dark eyes, smooth face 5 feet and 5 inch height یہ اس کے کریکٹرسٹکس تھے اس کے بعد جو اس میں سے شارٹ کوئیسن پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے what is one next play what is one next play one next play ایسے play کو کہتے ہیں جہاں پہ سارے ایکشن ایک ہی ایکٹ میں پرفارم کر دیے جائیں without any break one next play is a play where all actions happen in one act without no break is called one next play اس کے بعد یہ اس میں سے شارٹ کوئیسن پوچھے جاتے ہیں اور جو اس میں سے لانگ کوئیسن پوچھا جاتا ہے وہ ہے اس کے themes کے related مطلب یہ ایسا پلی ہے جس میں سے لانگ کم آتا ہے لیکن کبھی کبھار آ بھی جاتا ہے تو جو اس میں سے لانگ کوئیسن پوچھا جاتا ہے وہ ہے اس کے themes کے related مطلب what are the themes in the play the rising of the moon i hope so آپ کو میرے لیکچر کے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو نہیں آئی تو آپ مجھ سے کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ i will answer you اب جزاک اللہ ہے مطلب